ایک ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اگر ہم خود پہلے نمبر پر اپنی ذات سے صحیح مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے سماج کی بھی بڑی محبت کے ساتھ خدمت کر پائیں گے ہمارے دل میں کسی سے نفرق نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے قطعن نہیں انبیاء علیہ السلام انتقام لینے والے لوگ نہیں تھے بدلہ لینے والے لوگ نہیں تھے انبیاء علیہ السلام معاف کرنے والے لوگ تھے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پورے دین پر لانا ہے اسی کو کہتے ہیں توبہ توبہ کہتے ہیں زندگی کو بدلنے کو توبہ کہتے ہیں زندگی کو روح بدلنے کو اور اس کے لئے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہی پڑے گا اللہ توفیق کو آج آپ توبہ کریں اور پھر فوراً بلا تاخیر یہاں کے علماء سے پوچھیں کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے میں چاہ کروں میں کہاں جاؤں یہ جو کہاں جاتا ہے کہ میں کچھ اچھے ماحول میں رہو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ کچھ اللہ والوں کی نظر تم پر پڑے اللہ کو صبح شام یاد کرنا سیکھو اپنے دل کو بدلنا سیکھو اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھو اپنی تمناوں کو بدلنا سیکھو یہ بلا مجھے نہیں کہا جاتا اگر آپ کو اتنی بڑی تبدیلی باہر کے سماغ میں لانی ہے تو پہلے اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانی پڑے اور اپنے اندر لانے کے لیے ماحول سب سے بڑا مددگار ہے سب سے زیادہ مددگار یہ ہے کہ آپ اچھے ماحول میں جاؤں کسی سمجھدار آدمی سے پوچھو کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں یاد رکھنا کبھی کبھی زندگی میں شیطان یہ مسوسہ ڈالتا ہے تو تو بہت گنے گار ہے تیری مغفرت نہیں ہو سکتی تو تو بہت گنے گار ہے کہاں آپ چلا ہے اپنے کو بدلنے کے لیے خبردار اس مسوسے سے اپنی حفاظت کریں اللہ بہت مہربان ہے اللہ تعالی بہت کریم ہے سچ کہتا ہوں اللہ انتظار میں ہے کب میرے بندے سچے دل سے توبہ کریں کب میری بندیاں اپنے کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کریں اور میں ان کے لیے اس راستے کی آسانی ان کی قسمت میں لکھ دوں ایک واقعہ سناتا ہوں بس پر اس پر بھی بات مکمل کروں گا بڑا حمد پڑھانے والا واقعہ ہے کئی سو سال پھرانی بات ہے ایک شخص بڑا مالدار تھا تھوڑے دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہوگا اس کا اکلوتہ بیٹا تھا نوجوان اب جب کسی نوجوان کو مفتنے لاکھوں کا مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرچ کر پاتے چنانچہ یہی حال اس نوجوان کا ہوا شراب شباب کباب ہر رسم کی بدکاریوں میں گناہوں میں برائیوں میں وہ پھس گئے ماں اس کی بیوہ ماں بہت نیک تھی بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی خوش آمد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو یہ تباہی کا راستہ ہے یہ حلاکت کا راستہ ہے لیکن جمانی کا نشاہ مفت کی دولت کا نشاہ اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ زمانہ وہ شہر وہ تھا جہاں سیدنا حسن بصری رہو طلالے ہوا کرتے تھی اور وہ ماں حضرت حسن بصری کے بیانات اور مجلسوں میں شریک ہوتی تھی بہت فائدہ اٹھاتی تھی وہ بار بار سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو بیٹا چل میں نے ساتھ چل حضرت کے مجلس میں ایک بات تو شریک ہو جا شاید تیرا دل وہاں بدل جائے لیکن بیٹا تو کچھ نہیں سنتا تھا یہاں تک کہ بیٹے کو ایک محلک بیماری نے گھیر لیا اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ بچے گنے محلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں عام تک پر جب بے حیائی کے کام کوئی کرتا ہے تو ایسے گناہ ایسے بیماریوں میں وہ پھنس جاتا ہے سمجھاتی رہی ماں لیکن بیٹا نہیں مانا یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا اور دن بدن اپنی موت سے قریب ہونے لگا ایک وقت آیا کہ خود نوجوان بیٹے کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا تب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک فکر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی خشامت کی کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا بہت سمجھاتی رہی آپ مگر مجھے توفیق نہیں ملی اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صبح شام کا مہمان ہوں آپ ایک کام کریں آپ چلی جاؤں حسن بسری کے پاس وہ تو بڑے اللہ والے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے گنہ گار ہے بدکار ہے لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا وہ آ جائیں مجھے توبہ کرا دیں میں توبہ کرنوں گا تو میں بچ جاؤں گا ماں خوش ہو گئی جنبی سے تیار ہو کر گئی پردے کے ساتھ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئی سلام کیا تعارف کر آیا حضرت میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کے لئے کہتی تھی آج اس بیٹے نے مجھے بھیجا ہے اب بھی سر سے لگ چکا ہے موت قریب ہے مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف لے آئیں گے مجھے توبہ کرا دیں گے میں توبہ کر لوں گا میں توبہ کرنا چاہتا تو ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا حضرت آج چلے چلیے بڑا احسان ہوگا اب توبہ کرا دیں حضرت حسن مصری نے کہا کہ نہیں بیٹے میں اس وقت تو نہیں جا سکتا مجھے تو درس دینا ہے سیکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لئے بے چین انتظار میں بیٹھیں میں اس وقت تو نہیں جا سکتا ماں ذلت کر لی انہوں نے ماں بیچاری اداس واپس آگئی بیٹا دروازے کو تک رہا تھا ماں کیا ہوا ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہے میں زندگی پر تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی تو نہیں گیا آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے تیرا نصیب ہی خراب بس بیٹا رونے لگا روتے روتے اس نے کہا ماں گواہ رہنا میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لئے حسن بسری کے محتاج نہیں ہیں اللہ آپ ان کے آمد کے محتاج نہیں ہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں اللہ مجھے سزا مت دیجئے گا اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا ماں میں چلا اور چلنے چلتے دو باتیں کہتا ہوں مان لینا مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا مجھے اسی گھر کے کسی آدم کے کونوں میں دفن کر دینا اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کا بھی تغییر تنچے گی اس لئے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا ماں اور دوسری بات یہ ہے میرے مرنے کے بعد اپنے دبٹے چادر سے کتے کی طرح اس شہر کی سلکوں اور گلیوں میں گزید نہ تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں تیس طرح کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے شاید وہ پہلے ہی توبہ کر لیں ماں میری دونوں باتوں کو مان لینا کلمہ پڑھا اس سخصار کا کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی تھوڑی دیر تک ماں روتی رہی بیٹھی ہوئی پھر کیا کرتی کب تک بیٹھی رہتی بچے کے جسم پر چادر ڈالی محلے والوں سے جا کر کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے تم جانتے ہو تم مدد کر دو میری اس کو نہلانا غسل دینا کفن پینانا دفن کرنا یہ سب تم کرو اللہ تم کو جزائے خیر دے میں پردے میں جاتی ہوں تم اس کے بدن کو جسم کو لاش کو اٹھالاؤ اور پھر اس کی تیاری کرو تجیز و تکفین کی تکفین کی لوگوں نے کہا بہت اچھا آپ الگ ہو جائیے میں ابھی ہم لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خدمت کریں گے آپ تکل فکر نہ کرو ماں نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا ان لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا کہنے لگی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھا دے پھر ایک دن سے ماں کو خیال آیا اور ماں اپنی مامتہ سے مجبور ماں اپنی محبت سے مجبور ماں وہ ایک مرتبہ پھر برقہ ہو کر حضرت حسین بسری کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مرتبہ کہا وہ نوجوان کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ چل کر توبہ کرا دیجئے اس کا انتقال ہو گیا ہے حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیئے آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دی شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھا دینے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے اس کی مغفرت ہو جائے حضرت حسین بسری سنتے ہی جناز میں آگئے کہنے لگے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھے ہو میں نہیں پڑھاؤں گا ماں پھر واپس آگئی اور واپس آگر اس نے محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ جس کے بارے میں رائے مشورہ ہو اس کو تیہ کر لیجئے گا اور وہ نماز پڑھا دے ست تیاری کے بعد محلے والے مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے اتنے میں دروادے پر دستک ہوئی اور ماں دروادے پر گئی پردے کا خیال کر کے پوچھا کون صاحب ہیں تو باہر سے جواب آیا میں حسن بسری ہوں ماں حیران نہ گئی کہنے لگے حضرت آپ آگئے اللہ آپ کے درجے بلند کرے یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آگئے میں بھاگ کے جاتی ہوں کہیں لوگ نماز جنازہ شروع نہ کر دیں کہنے لگے حضرت حسن بسری بہن پہلے سن دلو کہ میں کیوں آیا ہوں میں نے تو تم کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا وابس کر دیا تھا اس کے بعد میرے قیل علے کا وقت تھا میں ذرا دن کے لیے لیٹا میری آنکھ لگیں مجھے ایسا سنائی پڑا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے امکار کرتے ہو جنگی جاؤ اور جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ ورنہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میں سب چھین لوں گا بہن احسان میرا نہیں ہوگا احسان تمہارا ہوگا تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھوالو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اے دہال کے اور اس علاقے کے آنے والے ہزاروں سیکڑوں نوجوانوں اللہ بھائیوں اور بھائیوں ایک زندگی برکت بنے گار چلتے وقت اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اگر آج کی رات اتنے بڑے امجنے میں جس میں مدانی کتنے صالحین اور صلحہ ہوں گے اگر آج کی رات ہم سب کے دل سے توبہ کریں گے کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا کیا ایک نئی زندگی ہماری شروع نہیں ہو سکتی آج بڑی امیتوں کے ساتھ ہم اور آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے گرگلا کر مانگیں یاد رکھنا جس طرح بچہ ایک بچہ جب اپنی ماں سے کسی چیز کے مانگنے کی ضد کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ پھپی کیا کہیں گی خالہ کیا کہیں گی باجی کیا کہیں گی وہ روتا ہے مچلتا ہے ضد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی بات منوا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ سے جب مانگیں تو انہوں اس بات کا بلکل خیال نہ رہے کہ پاسوارے لوگ کیا کہیں گے اللہ ہمیں طلب طلب کر اس کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ایک بار پھر ایشی امیت بنا دے جو امت دنیا کے اندر ایک بار پھر وہ تبدیلی لیا ہے آج اللہ سے مانگنا ہے معافی مانگنا ہے ہدایت مانگنا ہے آگے کے لیے توفیق مانگنا ہے دین اور دنیا کی برائیہ مانگنا ہے اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی اور گل گلا کر طلب طلب کر معافی مانگنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے